ہلو فرینڈز برکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل پریدیز برٹ تو فرینڈز آپ لوگ اس تاک دل کے اپیسوٹ میں دیکھیں گے کی برکہ کہتی ہے موم آپ کب سے جانتی تھی کہ لاجو دلی میں ہے اور پھر نانی جی کہتی ہے تمہارے گصے سے مجھے اندازہ ہوا کہ سمتھنگ اس رونگ اور پھر میں نے پتہ لگانے کی کوسس کی اور پھر آگے نانی جی کہتی ہے تم نے کسی کے ساتھ گھر میں شیئر کرنا جروری سمجھا اندر کے ساتھ نکل کے ساتھ نو کیونکہ تمہیں لگا کہ تم لاجو کو مجبور کر دوگی کہ وہ باپس چلی جائے اور پھر فرینڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی نانی جی کہتی ہے وہ لڑکی جس کی تمہاری نجروں میں دو کوڑی کی بھی عجت نہیں تھی آج اسپانسرز کی آنکھوں کا تارہ بن گئی ہے پر تم ایک بات بھول گئی برکہ کہ وہ لڑکی تمہارے بیٹے سے پیار کرتی ہے اور تمہارا بیٹا بھی اس سے بہت پیار کرتا ہے اور پھر فرینڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی نکھل لاجو کی ہڈنگ دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ لاجو کیسے ہو سکتی ہے اور پھر نکھل اپنی کار سے اتر کے دیکھتا ہے اور بہت خوش ہو جاتا ہے اور پھر نکھل اس ریڈیو کی آباج کو یاد کرتا ہے جو اس نے سنی ہوتی ہے ترشنا کی اور کہتا ہے نکھل یہ تو بہی ہے جسے ساغل لانچ کر رہا ہے اور کہتا ہے یہ تو لاجو ہے لاجو ہی ترشنا ہے اور پھر نکھل یاد کرتا ہے لاجو نے کہا ہوتا ہے ہم تب ہی آئیں گے اب جب کچھ بن کر دکھائیں گے اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ نکھل کہتا ہے اور بہت خوص ہو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے تم نے کر دکھایا تم نے جتنا کہا تھا اس سے کہیں زیادہ پروپ کر دیا اور پھر نکھل سبھی کو روک روک کے بتاتا ہے کہ یہ میری بائیف ہے ترشنہ کتنی سندر ہے دیکھئے اور پھر فرنڈس آپ لوگ آگے دیکھیں گے نانی جی سادھی جلی نکال کے سیٹ کر رہی ہوتی ہیں اور تب ہی برخہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے یہی سب کیا ہے مام اور پھر نانی جی کہتی ہیں گہنے اور پھر فرقہ کہتی ہیں یہ تو مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے اور پھر نانی جی کہتی ہے ایسا کی سادھی سر پر اور تمہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تو ایسے ہی فرنڈس آگے اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے